مجلد حرام میں پانچ لاکھ سے زیادہ فرزندان لطوحید نے نماز جمعہ ادا کی مملکت سعودی عرب میں ان دنوں جاری مسلسل بارش اور سخت سردی آزمین و ظاہرین مکہ کے لیے عظم کی حرارت کو کم نہیں کر پائی حرم مکہ میں جمعہ تیرہ جنوری کو پانچ لاکھ سے زیادہ افران نے نماز جمعہ ادا کیا اور کرونا وبا سے پہلے جیسا ماحول تھا وہی بحال ہو گیا سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ نے اپنی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ آپریشنل پلان پر عمل درامت کے لیے چار ہزار کارکنان اور ان کی نگرانی کے لیے دو سو سپروائزرز تینات کی گئے حرمین انتظامیہ نے بیان میں کہا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والوں کو آب زمزم کی ایک لاکھ بارہ ہزار تین سو بیز بوتلیں فرام کی گئی ہیں مزید الحرام کو موتر کرنے کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں مزید کے دن میں دس مرتبہ صفائی کا احتمال کیا جا رہا ہے ایک لاکھ تیس ہزار لیٹر جراسم کش عدویہ استعمال کی جارہی ہیں انتظامیہ کے مطابق مختلف زبانوں میں ظاہرین کو مزید الحرام کے مختلف مقامات کے رینمائی کی جارہی جس سے پچپن ہزار سات سو اٹھاوی ظاہرین نے فائدہ اٹھایا ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو افراد کو فیل آگاہی یعنی مہیا کروائی گئی جبکہ بیس ہزار افراد نے ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے سے آگاہی حاصل کی موسیقی